امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی اور خوشیہ مالی لائف اور زندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین مختلف لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ نماز سکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور سیکھ رہا ہے اسے اتحیات جو ہیں اتحیات اللہ والسلوات جو پڑتے ہیں یہ یاد نہیں ہو رہی تو اتحیات کی جگہ پر وہ نماز میں کیا پڑے ایسے ہی ایک آدمی آرریڈی مسلمان ہیں نمازیں بھی پڑتا ہے یا اس نے نمازیں ابھی شروع کی ہیں لیکن اسے باقی نماز یاد ہو چکی لیکن اتحیات یاد نہیں ہو رہی تو وہ اتحیات کی جگہ کیا پڑے گا پیارے سامین و ناظرین یاد رکھیں اتحیات کا نماز کے اندر پڑھنا یہ واجب ہے پیارے سامین و ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص نیا مسلمان ہوا ہے یہ آرریڈی پہلے سے مسلمان ہے لیکن نماز ابھی اس فکریں شروع کی اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ پوری نماز جس طرح یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یاد کر چکا ہے ایسے ہی اتحیات اللہ والسلوات کو بھی یاد کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے اور اس میں عملاً لگا رہے کہ کسی بھی طرح چھوڑا 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 ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک حصہ کر کے اس کو آئے اتحیات یاد کرنی پڑے تو یاد کر لے اب بارہا کوشش کے ابھی اس کو یاد نہیں ہو رہی یاد کر رہے اسی لگن اور کوشش میں لگا ہوئے تو جب تک اس کو اتحیات یاد نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اتحیات کی جگہ سورہ اخلاص کل ہوا اللہ احد اللہ سمد یہ پڑے گا اب سوال یہ ہے کہ ایک بندے کو سورہ اخلاص بھی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ نماز سیکھ رہے تو پھر کیا کرے تو پھر آپ کو جو بھی تسبیح یاد ہے نا سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم یا کوئی بھی دعا یاد ہے اللہم مغفر لی اس طرح یہ دعا اتحیات کی جگہ وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ وہ اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ جل از جل نماز کیونکہ سب سے عظیم اللہ کی عبادت ہے اور مومن کی میراج ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرے تاکہ پانچ وقتی نماز کا احتمام کرنے والا بن جائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں پانچ وقتی نماز احتمام کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل ہیپی ریہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ